99% chances of MDCAD reconduct آپ کو تمام تفصیلات اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے اس کے علاوہ MDCAD reconduct کس کس پروینس کا ہوگا کب ہوگا دوبارہ تیسٹ کی rescheduling ملتب تیسٹ کی نئی ڈیٹ کے ہے تمام تفصیلات آپ کو ملیں گی اس ویڈیو کے اندر PMDC MDCAD کی important announcement جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ پنجاب، بلوچستان، ایج اکی اسلامباد کا بھی result انانسو ہے لیکن جبکہ KPK اور سن میں MDCAD دوبارہ سے reconduct ہوگا یہ chances ہیں expected are official آپ کو نہیں بتا رہے اس کے علاوہ MDCAD اگر reconduct ہوتا ہے تو نئی ڈیٹ کیا ہوگی سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں نمس MDCAD اگر آپ کی سال نمس میں اچھے نمبر نہیں آئے 2024 session online quick revision session کو join کریں جس میں آپ کو 5-6 months کے اندر نمس کی بہترین اور مکمل تیاری کروا دی جائے گی اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں MDCAD reconduct کے مطالق MDCAD جانس ہے وہ reconduct پورے پاکستان میں ہوگا یا صرف KPK اور سن میں ہوگا تو اس کے بارے بتاتے چلیں کہ فلحال جن کا issue چل رہا ہے وہ صرف پنجاب اور KPK ہے official announcement MDCAD reconduct کے مطالق court یا آپ کو PMDCAD announce کرے گی merit formula میں یہ ہے کہ AMCAD merit formula 50, 40, 10, numps, FST اور metric ہے جبکہ اگر ہم CMH کی بات کر رہے تو اس کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور other medical college جو PMDC کے اندر آتی ہیں اس میں 50 فیصد جو بیٹش دے دیتے ہیں FSE کو اور MDCAD کو صرف 40 فیصد ہر AMC اور CMH کے لیے الہیدہ سے prospectus ہوتی ہے جو آپ کو physically جا کے لینی پڑتی ہے اور UHS پنجاب میں ابھی صرف admission open ہے even KPK اور سن کا MDCAD reconduct کے chances کا فیزاد ہیں باقی official announcement یہ نہیں ہے official announcement پر PMDC خود بتائے گی اس کے علاوہ اگر تو MDCAD reconduct ہوتا ہے یا پھر MDCAD 24 کے آپ نے تیاری کرنی ہے تو یہ سب سے بہترین سیشن ہے اس سال MDCAD میں تقریباً ایک 160-170 MCQs میچ ہوئے تھے اور جو ٹاپر ان کے 191 نمبر تھے تفصیلات کے لیے وٹس اپ کریں 0310-446-8631